ایک گاؤں میں ایک کسان تھا کسان پوری اپنی لگن سے کھیتی کرتا تھا صبح سے لیکے شام تک صرف کھیت میں ہی کام کرتا تھا لیکن اکثر یا ہوتا تھا کہ اس کے من معافی کچھ ہوتا نہیں تھا پتہ چلا کسان نے بہت اچھے دھنگ سے فصل کو رپائی کی تو برسا آگئی اور کئی بیچ بھا گئے کسان بہت پریشان ہو جاتا تھا لیکن کسان یہ دوستی بھگوان سے ہو گئی تھا روز وہ گفتگو بھی کرتے تھے باتچیت بھی کرتے تھے بھگوان سے اور اپنے شکایت بھی کرتے تھے ایک دن کسان نے کہا کہ ایسا ہے پربو آپ کا میننیمنٹ ٹھیک نہیں ہے آپ بے موسم کبھی برشاعت کر دیتے ہیں بے مطلب کی کبھی ہوا بہا دیتے ہیں بے مطلب کی کبھی اولہ برشتی کر دیتے ہیں اسے فصل بہت مقصان ہو جاتا ہے یہ آپ کا میننیمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو پربو نے کہا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو کسان نے کہا کہ یہ مجھے ایک سال کا سمیہ دیجئے ایک سال چھوڑ دیجئے ایک فصل کا سمیہ دیجئے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایسے اور کتنا اچھا فصل ہو سکتا ہے پربو نے کہا بتاؤ کیا کریں تو میرے انسار ہی سب کچھ ہوا چلے سوری کی روشنی ہو پانی برسے سب کچھ میرے انسار ہو پسانے تھا تب میں آپ کو بتا دوں گا کہ دیکھئے میرا منیجمنٹ کیسا ہے اور میں کتنا اتفادن کر سکتا ہوں دونوں دوست تھے کوئی دکت نہیں تھی بھگو آنے کا چلو ٹھیک ہے چلو یہ موقع دیئے تمہیں اچھی بات ہے اور کسان کو پربو نے موقع دے دیا کہ اس کے انسار سے سب کچھ ہو کسان جب چاہتا تھا کہ کتنا سوری ہو کی روشنی ملے فصل کو اتنے ہی ملتی تھی کب برسا ہو کتنی ماترہ میں ہو اتنی ہوتی تھی ہوا کتنی چلے کہ تاکہ پیر ٹوٹے نہیں پودھے ٹوٹے نہیں اتنی ہی ہوا ہوتے تھی یعنی سب کچھ کسان کے انسار سے چلنے لگا فصل لہ لہانے لگی کسان خوش ہوتیل چلا گیا ایک دن پر وہ کو بولا دیکھئے اتنی فصل لہ لہا رہی ہے ابھی میں بتاؤں گا ابھی آپ کو اور آگے دیکھنا اور انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں وہ بھی دیکھ لیں گے جب فصل کاٹنے کا سمیں آیا اور جب کسان کھیت میں گیا اور فصل کاٹنے لگا اور کاٹ کے جب گھر لائیا تو کسان رونے لگا وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ جس کی وہ کلپناہ ہی نہیں کر سکتا تھا وہ یا تھا کہ فصل تو بہت اچھے ڈھنگ سے لہ لہا گئی لیکن اس فصل میں ایک بھی بیج نہیں آئی پورا کا پورا کھت بیج بھی نہیں ہو گیا وہ پھر وہ نے چلانے لگا اور پربو کو پکاڑا پربو آئے ملے بٹاؤ کیا ہوا ملے یہ کیا گجب ہے یہ ایک بھی بیج میرے فصل میں نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا پربو نے کہا بینا سنگھرس کے کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے بیج کو بھی انکوریت ہونے کے لیے سوری کی روشنی ہوا کی تھپیڑا پانی کی پوری طرح سے پرواہ اس پہ چاہیے تبھی وہ بیج میں پریورتیت ہوتا ہے تبھی وہ فول بیج میں پریورتیت ہوتا ہے بینا سنگھرس کے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا ہے پڑینام آپ کچھ بھی سوچ لیے نہیں مل سکتا ہے جیون ایک سنگھرس ہے سنگھرس ہی آپ کا جیون ہونا چاہیے اور اسی کے آدھار پہ ہی سب کچھ پرکرتی تیہ کرتی ہے کسی کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھا ہوا ہوتا ہے اگر کسی کو بھول چوک سے ریڈ کارپٹ مل بھی جاتی ہے تو بہت تین اس کے پاس ٹک بھی نہیں ہے لیکن جبھی آپ سونا کی طرح آگ میں تپتے ہیں اور پھر کچھ ملتا ہے تو اس کا آنند ہی آنند ہے اس لیے جیون کو سنگھرس سے پیچھے مت ہٹائیے جب بھی سنگھرس کرنے کا موقع ملے پوری جی جان اور طاقت سے سنگھرس کیجئے اور سکایت بھی مت کیجئے کہ پربو میرے ساتھ کچھ انیائی کر رہا ہے کیونکہ کیا پتا کیونکہ ابھی تو آپ پیج کا پہلا ادھیاہیں دیکھ رہے ہیں آگے کے پرنے میں آپ کو پتا ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے کیا ملنے والا ہے کیا اپہار ملنے والا ہے اس لیے سنگھرس کو سکار کیجئے کیونکہ یہی سنگھرس ہی آپ کو سونے کی طرح چمکائے گا آپ کو مانجے گا ہے اور آپ ایک سفلتہ کے اونچے پادان پر پہنچ جائے گے میرے باتوں کو اتنے دہر سے سنا آپ کے اندر بیٹھے ہوئے پروہ کو میرا پنام میرا پنام سکار کیجئے میرا پنام سکار کیجئے